ایک ایسا سیریل ریپیسٹر جس نے درزن بھر سے زیادہ معصوم بچیوں کو اپنی حوث کا شکار اور پھر بے رہمی سے ان کی حتیہ کر دی انسانیت کا سب سے بڑا مجرم اب دلی پولیس کی گرفت میں ہے لیکن اس کے گھنونے اپرادنے قانون سماج اور سرکار کے سامنے کئی سوال کھڑے کر دی ہیں معصوم زندگیوں کو موت کے گھاڑ اتارنے والا ایک وحشی معصوم بچیوں کی جان اور آبرو کا سب سے بڑا دشمن درندگی کی بڑی سے بڑی خبر بھی اس کی کالی کرتوٹ کے آگے بونی ثابت ہو جائے گی اس کے گھنونے جرم کو سن کر آپ کا خون کھول اٹھے گا اس کی حیوانیت کی کہانی جان کر آپ کے دونگٹے کھرے ہو جائیں گی کون ہے یہ حیوان اور اس کی درندگی کی پوری کہانی کیا ہے یہ جاننے سے پہلے اس کے گناہوں کی فریسٹ پر ایک نظر ڈال لیجی پندرہ معصوم بچیوں کے ساتھ بلات کاز گیا دو ریپ کے بعد چودہ بچیوں کو موت کے گھاڑ اتارا صرف ڈلی میں ہی چھے بچیوں کی ریپ کے بعد ہتیا یوپی اور ہریانہ میں نو ماسوموں کو بنایا شکار سات سال سے کھیل رہا تھا درندگی کا خونی کھے چودہ جولائی کو ہمیں صبح انفرمیشن ملی تھی کہ ایک بچی مسنگ ہے بیگمپور پولیس ٹیشن کا ایریہ تھا تو امیڈیٹلی ہم نے ایف آئی آر لوج کی اور بچی کا سرچ شروع کیا قریب دو گھنٹے کے بعد بچی کا شاہو ملا غور سے دیکھئے انسان کے چہرے میں اس درندے کو قانونی وجہوں سے ہم آپ کو اس کا پورا چہرہ نہیں دکھا رہے لیکن اتنا بتا دیں کہ اس حیوان کا نام روینر ہے اور یہ یوپی کے بدائیوں کا رہنے والا ہے اس کے گھنونے گناہ کی پوری کہانی وستار سے بتائیں گے ہم آپ کو لیکن فلحال یہ بتا دیں کہ اتنے بڑے سیریل ریپیسٹ اور کلر کی گرفتاری کے بعد خود ڈلی پولیس سختے میں ہے پولیس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ایسے حیوان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کی درندگی کے آگے بڑی سے بڑی سزا تھی کچھ نہیں اس نے خود جو ہمیں بتایا ہے قریب پندرہ معاملے بتائے ہیں جس میں اس نے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس میں بچوں کو اسولٹ کر کے ان کا مرڈر بھی کر دیتا تھا یہ جی ہاں ایک دو نہیں یہ درندہ اب تک پندرہ معصوم بچیوں کے ساتھ ہیوانیت کر چکا تھا ان میں سے چودہ بچیوں کی بری بیرہمی سے ہتیا کر دی ان میں سے زیادہ تر بچیوں کی عمر تین سے چھ سال کے بیچ تھی اور سب ہی غریب پریوار سے تعلق رہتی تھی یوپی اور ہریانہ سے لے کر دلی تر یہ کئی معصوم زندگیاں برباد کر چکا تھا اور نہ جانے کتنی معصوموں کو اور شکار بنا دا لیکن اس سے پہلے اس کے گناہوں کا چٹھا سامنے آ گیا پاپ کا خڑا ایک نہ ایک دن بھرتا ہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس درندہ کو ایسے گھنوں نے جرم کے لیے بڑھا ہوا ملا فلموں سے ہندی فلم سانوری اور خالی وڈ کی فلم دممی دیکھنے کے بعد رویندر کے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوا لیکن کہتے ہیں بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے گناہ کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا دراصل چودہ جولائی کے صبح تلی پولیس کو دیگمپور کے ایک مکان میں ایک بچی کا شو ملا دیکھئے یہی ہے وہ مکان جس کے تنگ کمرے کی در و دیوار پر اس کے گھنونے اپراد کا ایک ایک سچ درز ہے کمرے کی فرش پر پڑے خون کے دھبے یہ داستانیں اس کے بے رہم گناہ کی گواہی دے رہے ہیں اسی کمرے سے پولیس کو ایک بیگ ملا جس کے آدھار پر سبوت کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس رویندر تک پہنچنے میں کامیاب رہی لیکن پوچھتاچ کے دوران جب آروپی نے اپنے جرم کا اقبال کیا تو پولیس کے بھی پسی نے چھوٹ گئے انویسٹیگریشن ہم نے شروع کی کچھ ہمیں ایک ٹلوز موقع سے ملے تھے اس سے ہم بہت ایکسٹنسیو ہم نے ایک طریقے کا منہنٹ آپریشن ہی لانچ کر دیا تھا لگ بھگ 24 گھنٹے تک نونسٹاپ سرچ کے بعد ہم ایکسٹ کو پکڑ پائے حیوانیت کی حد دیکھئے کہ پہلے تو یہ درندہ معصوم بچیوں کے ساتھ زبردستی کرتا تھا اور پھر انہی کے انڈر گارمنٹ سے گلہ دبا کر ان کی ہتیا کر دیتا تھا اس مکان کے تھرڈ فلور پہ بچی کی لاش اس جگہ پہ دلی پولیس کو ملی اور اس کے بعد جب دلی پولیس نے اس پر مکان کی شنات کری تو دلی پولیس کو اوپر سے ایک تھرڈ فلور پہ اس کے ایک لائسن ملا اس لائسن میں سنی نام کے لڑکے کا ایڈرس اور نام تھا سنی نام کے لڑکے پہ جب دلی پولیس پہنچی تو اس نے بتایا کہ مجھے ایک رات پہلے یعنی کی تیرہ تاریخ کو رویندر سونیل اور ہیمانشو نام کے تین لوگوں نے جم کر پٹائی کری اور جان سے ماننے کی کوشش کی ہے پولیس نے جب ہیمانشو اور سونیل تک پہنچی تو پتا لگا کہ رویندر فرار ہے لیکن پولیس نے رویندر کو ٹریپٹے کر کہ دو ہزار نو سے ہی رویندر ایسے گھنونے جرم لگا تار کرتا رہا تھا لیکن پولیس اور قانون کو اس کی خبر نہیں ہوئی حالانکہ ایک سال پہلے ایسے ہی ایک معاملے میں اس کی گرفتاری ضرور ہوئی پر اس کے گناہوں کی پوری کہانی تب بھی سامنے نہیں آ پائی صرف دلی کی ہی بات کریں تو یہ درندہ کنجھا والا تھانہ علاقے میں دو بچیوں کی ولاکار کے بعد ہتیا کر چکا ہے ویجائے ویہا تھانہ علاقے میں ایک معصوم کی عزت لوٹنے کے بعد ہتیا کرتی سمیپور بادلی تھانہ علاقے میں بھی ایک معصوم کو شکار بنائے منڈکا تھانہ علاقے میں ایک معصوم کی اسمت اور زندگی چھین لیا لیکن پیغمپور ماملے کے بعد آخرکار پولیس نے ایک بڑا آپریشن چلاتے ہوئے سولہ جولائی کو اسے سخبیر نگر کے بس ٹین سے گرفتار کر لیا پولیس کے سامنے بیان میں اس نے اپنے سارے گناہ قبول کر لیے ہیں لیکن پولیس کو شک ہے کہ ابھی کئی اور ماملے سامنے آ سکتے ہیں گنیمت ہے کہ اس درندے کی شکار بنی ایک لڑکی کی جان بچ گئی اور اب پولیس اسی پیڑیت سے اس کی پہچان کروانے کی تیاری میں ہے موہیت اون ڈلی انڈیا نیوز